بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ام المومین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب امور پر عمل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھتے تھے اور افطار بھی کرتے تھے مکمل نماز بھی پڑھتے تھے اور نماز قصر بھی کرتے تھے مسند احمد 3840 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ لا مقام تین میل یا تین فرسخ کا فاصلہ تیہ فرما لیتے تو دو رکھتے ہیں ادا کرتے یعنی قصر صلات ادا کرتے مسلم ایک ہزار پانسو ترہسی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز مغرب اور نماز عشاء کو ملا کر پڑھتے تھے بخاری ایک ہزار ایک سو دس حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی سفر کیا اس میں دو رکھتے ہیں پڑھیں سوائے نماز مغرب کے مسنت احمد دو ہزار تین سو چھتر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ طیبہ کے ماں بین امن سے سفر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ قصر پڑھیں تبرانی السگیر ایک سو چھاسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں روانہ ہوئے دو دو رکھتے پڑھتے رہے حتیٰ کہ ہم مدینہ طیبہ واپس آگئے ان سے ارض کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں کتنے روز ٹھہرے تو انہوں نے فرمایا ہم وہاں دس روز ٹھہرے بخاری ایک ہزار ایک آسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز زہر کی چار رکھتیں پڑھیں آپ صلی اللہ مکہ مکرمہ کے لئے آزم سفر ہوئے آپ صلی اللہ نے ذو حلیفہ کے مقام پر دو رکھتیں پڑھائیں حضرت جعبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبوق میں بیس روز قیام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قصر ادا کرتے رہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انیس روز قیام فرمایا آپ صلی اللہ وسلم قصر نماز پڑھتے رہے عبو دعوت کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سترہ روز قیام کیا تھا آپ صلی اللہ روز قصر نماز پڑھتے رہے عبو دعوت 1230 پڑھتے